اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس میں نہ کوئی کجی ہو نہ انحراف ہو نہ دھوکہ ہو نہ فریب ہو بلکہ سچ اور حق ہو یعنی جس طرح ایک تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ جا کر کے ٹھیک نشانے پر لگے اسی طرح تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا کردار بھی حق اور سج پر مبنی ہونا چاہیے حق اور صداقت سے بال برابر بھی انحراف نہ ہو اصل میں دیکھا جائے تو اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے اور دو باتوں کی نصیحت کی ہے پہلی بات یہ کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرے اللہ کے عذاب و عقاب سے ڈرے فرائض کو ادا کرے محرمات سے اجتناب کرے اور دوسری بات یہ کہ وہ ہر حال میں حق بات اور سچی بات کہیں اور ان دونوں کاموں کا نتیجہ یہ بتلایا کہ اللہ تعالی ان کے نیک اعمال قبول کر لے گا اور ان کے گناہ معاف کر دے گا اسی لیے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور آخر میں انہیں خوشخبری دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا عوامر کو بجا لائے گا اور نواہی سے گریز کرے گا تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا اسے ہر خوف سے نجات ملے گی اور ہر نیکی کی تمنا پوری ہوگی جہنم سے نجات ملے گی اور جنت اس کی عبدی منزل ہوگی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو مگر فرض نماز مسجد میں ضروری ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کا اپنے گھر میں یعنی فرض کے علاوہ جو نمازیں ہیں سنت ہے نوافل ہے ان نمازوں کو مسجد کے علاوہ اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے آدمی جب نماز پڑھنے جا رہا ہو تو وہ جو سنتیں ہیں نماز سے پہلے کی یا بعد کی یا اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ اپنے گھر میں ادا کرے یہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے جیسے کہ اس سے پہلے والے بھی ایک اپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے اسی طرح ایک اور حدیث دیکھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلو فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناو چونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے اور قبرستان میں نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور یاد رکھیے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں نمازیں نہیں پڑھتے ذکر و اذکار نہیں کرتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے گویا ان کے گھر قبرستان ہے اور گھر میں نماز پڑھنے کا ایک فائدہ آپ کو پتا ہے خود حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز اپنی مسجد میں ادا کرے تو اسے اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی مقرر کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالی اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت اتا فرماتا ہے اللہ اکبر دیکھئے گھر میں نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین خیر و برکت بھی دیتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا احتمام کریں ہم کوشش یہ کریں جتنا ممکن ہو کوشش کریں کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں گھر ہو دکان ہو یا جہاں پر بھی ہم ہیں وہاں پر کوشش کریں کہ نمازوں کا احتمام ہو نوافل سنن ہم وہیں پر ادا کریں اور مسجد جا کر کے پھر فرض نماز ادا کریں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفے میں آج ایک وظیفہ لے کر کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں جس کا بہت بڑا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ان کو عطا کرتا ہے دیکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص دن میں سو مرتبہ اس کو پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو علا قل شین قدیر جو کوئی بھی اس دعا کو پورے دن میں سو مرتبہ پڑے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اس کے لئے سو نیکیاں لکھ دی جائے گی اور اس کی سو برائیاں مٹا دی جائے گی اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا شام تک کے لئے اللہ اکبر ایک دعا بس اتنا آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو علا قل شین قدیر اتنی سی دعا پورے دن میں سو مرتبہ پڑھنے پر اللہ رب العالمین پورا دن انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور اس کے لئے سو نیکیاں لکھ دے گا سو برائیاں مٹا دے گا اور اسے دس غلام آزاد کرنے کا عجر دے گا تو اتنا بہترین وظیفہ ہے ناظرین آپ کو سکرین پر لکھا ہوا مل رہا ہوگا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو علا قل شین قدیر آپ ضرور بھی ضرور اس کو یاد کریں اور اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں